افسوس ناق خبر آ رہی ہے دنیا اردو کے ممتاز شائر راہت اندوری انتقال کر گئے نامور شائر راہت اندوری کا انتقال ہارٹڈ ایک سے ہوا راہت اندوری کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا تھا معروف شائر راہت اندوری کی عمر ستر برس تھی گزشتہ روز راہت اندوری کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا تھا دنیا اردو کا ایک اور سنہری باب بند ہو گیا ممتاز شائر راہت اندوری انتقال کر گئے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں میز بان بز میں شائری کیسر وجدی صاحب بہت شکریہ کیسر وجدی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نایت کیا جناب والا بتائیے گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا عدب کے لیے ان کی خدمات کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے پہلے تو یہ کہ بہت افسوس ناق خبر ہے یہ دنیا اردو کے لیے کہ دنیا اردو کی بنیادی شناف بنیادی ستون اور مشاعروں کے تعلق سے ایک بہت بڑا نام یعنی اس طرح پہ اسے کہلیں کہ پہلی سطح کا شاعر راہت اندوری جو آج ہم نے نئی رہے رات اندوری کی خدمات کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو بے بنا گفتگو ان کے کلام کے تعلق سے کی جائے سکتی ہے مشاعروں کو فروغ دینے کے تعلق سے کی جائے سکتی ہے پھر یونیورسٹی میں اردو کے تعلق سے ان کی جو خدمات رہیں پھر انہوں نے اردو ہی کے تعلق سے پی ایج ڈی کی دکری جو ہے وہ حاصل ہوئی اور پھر انہوں نے کم و بیش پانچ کتب جو ہیں وہ شاعری کے تعلق سے ان کی شایہ ہوئیں پھر کئی فلموں میں ہندوستان کی کئی ایسی فلمیں ہیں جن میں کچھ نام میرے ذہن میں ہیں کہ آشیاں ہیں سر ہے جنوں خوددار مرڈر منہ بھائی ایم بی بی ایس کری بیش اس طرح کی بہت ساری فلموں میں انہوں نے گانے لکھے جو بہت پسند کیے گئے رات اندوئی کے تعلق سے میں ایک بات ضرور آپ کے علمیں لاؤں گا کہ ساکنان شہر قائد کے مشاعروں میں ہمارے یہ پاکستان تواتر سے بلائے جاتے تھے اور سرے پیریس لوگ سے صفحہ اول کے اس میں منظر گوپالی منور رانہ اور رات اندوئی ہوا کرتے تھے اور انہیں سننے کے لئے ہزاروں لاکھوں لوگ شائقین جو ان سے محبت کرتے تھے وہ سمار کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا بھی آئے اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ہم جب لازٹ ٹائم جب مشاعرہ ہوا تو وہ میٹرو ون نیوز چینل ہی کے زیرے تمام مشاعرہ رکھا گیا تھا عالمی مشاعرہ تو اس میں یہ خاص طور سے ہمارے جو جی ایو ہیں عامر مستو شیخ صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو آپ ضرور آئیے تو وہ حالات کے سبب سے خوف زیادہ تھے لیکن وہ آئے اور پھر انہوں نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور انہیں بہت پسند کیا گیا اور پھر ان کے لئے ہم نے خاص طور سے میٹرو ون کی جو عدبی فورم ہے انہوں نے ان کے لئے عدبی نشستوں کا اعتمام کیا ان کے لئے مشاعروں کا اعتمام کیا پزم شاعری میں ان کے لئے دو گھنٹے کا ان کا پروگرام ریکارڈ ہوا وہ انشاءاللہ ہم نشر کریں گے تو دنیا بھر میں ان کی جو گنیادی شنافتی یہ بہت سہل انداز سے کامنے کے مضامین کو اپنی شاعری میں یہ باندھا کرتے تھے اور ایک عام شخص جو بہت مشکل اردو نہیں جانتا تھا اس کی تمجھ میں بھی ان کے اشاعر آتے تھے اور ان کے چاہنے والوں میں ہر عمر کا شخص شامل تھا وہ نوجوان بھی اور بزرگ بھی ان کی شاعری سے تندوز ہوا کرتے تھے اور دنیا بھر میں انہیں موجود کیا جاتا تھا بلکہ مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے کہ ہم منظر بھوالی کے ساتھ ایک جگہ ہم ریٹے تھے موجود تھے تو میں نے کہا کہ رہا تھا ہی ذرا اپنا ایڈریس تو دے دیجئے گھر کا تو منظر بھائی نے درمیان میں یہ کہا کہ ایر وجدی ان سے اگر ملنا ہو تو یہ دیا تو جہاز میں ملتے ہیں یا مشاعروں میں ملتے ہیں تو اس وقت دنیا اردو میں جو صفحے اول کے مشاعروں کے پسند دیدہ شاعر تھے وہ راہت اندوری تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ کہ ایسر وجدی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے دنیا اردو کے ممتاز شاعر راہت اندوری انتقال کر گئے ہیں نامور شاعر راہت اندوری کا انتقال ہارٹ ڈیک سے ہوا ہے جبکہ راہت اندوری کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا تھا معروف شاعر راہت اندوری کی عمر ستر برس تھی گزشتہ روز راہت اندوری کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا